اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہم سب امید کرتا ہوں کہ آپ سو خیر ایسی ہوں گے یار یہ انسی ای 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 سی کا چکر چلا ہے سٹودنٹس بہت پرشان ہیں کہ ماری ڈگری اچی سے ٹیسٹ نہیں ہے اچی سے پرووڈ نہیں ہے انسی ای 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 کا پرپس کیا ہے انسی ای 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 کس چیز کے لئے کام آتے اس سے ایکریڈیشن کرانا کیوں ضروری ہے اور یہ ادارہ کیا ہے پہلےując اس کو سمجھیں پھر ورشل الینوڑسٹی کو چھوڑنے کا ابریچا ہوں ٹھیک ہے اور کن سٹودنٹس کیلئے انسی ای 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 ضروری ہے اچی سے تو رکمائزڈ ہے aunque selen niveau پاکستان خیر یہ کنسپٹ میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں ویڈیو کو کمپلیٹ واض کیجئے گا تاکہ آپ کو سارے کنسپٹ کلیئر ہوں بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ ویڈیو ہے جلد بازی کر کے کوئی بھی پوائنٹ مچ نہ کیجئے گا سب سے پہلے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ورچول انیورسی سے ریلیٹیڈ میں تمام جو ہیں وہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اپنے اس چینل پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں دوسرے سٹوڈنٹس تک بھی شیئر کریں تاکہ ان کو انفرمیشن مل سکے انسی ای اے سی کے بارے میں انسی ای اے سی ہے نیشنل ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن انسی ای اے سی ہے نیشنل کمپیوٹنگ ایڈیوکیشن ایڈیوٹیشن کانسل یعنی کہ یہ ایک کانسل ہے جس کو ورچول انیورسیو پاکستان نے بنایا ہے مطلب کہ آپ ان سیمپل ورڈز یہ بھی آپ اس کو کہہ سکنے کہ ایک تھرڈ پارٹ کانسل بنائی ہے جس کا نام ہے نیشنل کمپیوٹنگ ایڈیوکیشن ایکریڈیوٹیشن کانسل جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ یہ پولیسیز بناتی ہے پولیسیز ڈیفائن کرتی ہے کہ جو ڈسٹینس لرننگ کے پروگرام ہے یا کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی ریگولر ہے یا کوئی گورنیورسٹی جو ریگولر سٹوڈنٹس ہیں یا پرائیویٹ سٹوڈنٹس ہیں یا ڈسٹینس لرننگ پروگرام ہے تو ان کے لیے یہ ایک پولیسی بناتی ہے کہ جو کمپیوٹنگ ڈگریز ہیں لیکک بی ایس آرٹیفیشل انٹیلیجنس بی ایس آرٹیفیشل انٹیلیجنس بی ایس سائبر سکیورٹی بی ایس کمپیوٹر سائنسیز اور مطلب کمپیوٹنگ کمپیوٹر سے ریلیٹیڈ جیتی بھی ڈگریز ہیں وہ وہ ان اگر پولیسیز پر لائے کر رہی ہو فال کر رہی ہو تو ٹھیک ہے یہ ان سی ای ای سی سے یہ ڈگری اپرووڈ ہوگی پھر اچی سی سے بھی وہ اٹیسٹ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ان سی ای ای سی کا بس مقصد صرف اتنا ہی ہے کہ وہ سٹینڈرڈ دیکھتی ہے کہ جو یونیورسٹی یہ کمپیوٹنگ کی ڈگریز یعنی کہ کپیوٹر سائنسیز کی ڈگریز کروا رہی ہے وہ ان سی ای 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 سی کے مطابق جو ان کے سٹینڈرز ہیں ان پر آہ ان کے مطابق یہ پڑھائی کر رہی ہے یعنی کہ ان کا کوریکولم یعنی کہ سلی بس جو ہے وہ اس ای اسی کے مطابق ہے یعنی کہ آہ اس کونسل نے جو ڈیفائن کیا ہے آہ آہ سٹینڈرڈ کریٹیریہ پالیسی اس کے مطابق ور آہ یونیورسٹی پڑھا رہی ہے کی نہیں پڑھا رہی ہے چاہے وہ گورمیٹ ہے یا پرائیویٹ ہے آپ سی ای ای سی کی ویب سائٹ پر چلے جائے وہاں پہ آپ کو بہت ساری یونیورسٹیز نظر آزنگی جہاں پہ لکھا ہوگا کہ not accredited مطلب یونیورسٹیز کے پروگرامز کے آگے لکھا ہوگا not accredited تو صرف یہ کمپیوٹنگ کی ڈگریز کے لیے ہے جس کے باقی ایم پی اے ہوگی ہے اس طرح کی ڈگریز ہوگی میس کمیونکیشن ہوگی تو اس کے لیے انسی ای ای سی کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف کمپیوٹنگ کی ڈگریز کے لیے ہیں کمپیوٹر سائنسیز کی ٹھیک ہے تو اس سے پرشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے فیلحال انسی ای ای سی کمپیوٹنگ کی ڈگریز کے لیے under discussion ہے مطلب کہ ابھی discussion اس کی چل رہی ہے اور اس کے لیے policies بنائی جا رہی ہیں virtual university کے لیے چونکہ یہ distance learning پروگرام ہے تو اس کے لیے انسی ای 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 سی کام کا رہ policies بنا رہے ہیں ایک جب وہ standards define ہو جائیں گے پھر اس کے بعد انسی ای ای سی سے بھی virtual university کی کمپیوٹنگ کی ڈگریز جو ہیں وہ recognized ہو جائیں گی تو اب فیل وقت بی ای سی بی ای سی ای سی کمپیوٹر سائنسیز کی ڈگری ہے artificial intelligence cyber security اور اور بھی دو تین ہیں وہ فیلحال approved نہیں ہے انسی ای 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 سی اب اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ اچی سی سے recognized نہیں ہو سکتی ایسا نہیں ہے اچی سی سے recognized ہیں لیکن اگر آپ کو abroad جانا ہے باہر ملک جانا ہے تو پھر آپ کو اس کے لیے انسی ای ای سی سے accreditation کے لیے ایک competency test دینا پڑے گا انسی ای 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 سی آپ کا ایک test لے گی competency test اگر آپ اس پہ pass ہو جاتے ہیں تو پھر انسی ای ای سی آپ کی ڈگری کو verify یعنی accredited کر دے گا اور پھر آپ اچی سی میں جا کے اس سے ڈگری کو attest کروا کے تو آپ abroad بھی جا سکتے ہیں ویسے اگر آپ کو ان پاکستان میں اچی سی سے computer sciences کی ڈگریز بھی جو ہیں وہ ریکنائز ہیں اچی سی اٹسٹ کر رہا ہے آپ کی ڈگری لیکن اگر آپ abroad جانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو انسی ای ای سی کی ضرورت پڑے گی accreditation کی تو اس کے لیے آپ کو competency test دینا پڑے گا اور جب آپ اپنا competency test دے دیں گے پاس ہو جائیں گے آپ کو ڈگری accredited accredited ہو جائے گی انسی ای سی اور آپ اچی سی سے recognize بھی کروا سکیں گے یعنی کہ test بھی کروا سکیں گے جو کہ abroad جانے کے لیے ضروری ہوتا ہے تو اس کے پرشاند ہونے کی ضرورتی ہے فیل وقت یہ under discussion ہے جب تک یہ under discussion ہے تب تک آپ کو competency test دینا پڑے گا اور جب یہ computing کی ڈگریز جو ہیں وہ nceac سے accredited یعنی کہ approved ہو جائیں گی virtual university کی تو پھر اس کے بعد آپ کو competency test بھی نہیں دینا پڑے گا without competency test آپ اچی سی سے اپنی ڈگری کو attach کروا سکتے ہیں اور nceac سے accredited بھی کروا سکتے ہیں تو اس بات کو سمجھ گئے ہوں کہ امید کر دو nceac صرف ایک ادار ہے جو کہ policies بناتا ہے standards بناتا ہے کہ university کو پھر ان standards کے مطابق اپنا curriculum یا اپنی جو policies ہیں وہ رکھنی پڑتی ہیں جو بھی ہیں ٹھیک ہے صرف اس کا یہ کام ہے اور کوئی کام نہیں ہے کہ standards کو meet کروانا کہ جو international market پہ چل رہا ہے تو اس کے مطابق اپنا آپ کو approved کروانا جو بھی policies ہیں computer sciences کی تو nceac کی صرف یہ مطلب ہے virtual university کی computer sciences کی ڈگریز واقعی ہی نہیں ہیں accredited فیل وقت under discussion ہے لیکن آپ پھر بھی nceac سے بھی اپنی ڈگریز کو approved کروا سکتے ہیں competency test دینے پڑے دینے کے بعد competency test جب آپ کا ہو جائے کہ آپ پاس ہو جائیں گے آپ کے لئے کوئی attention لی بات نہیں ہے تو اب future میں اب یہ approved ہوتی ہے virtual university کی computer sciences کی ڈگریز یا approved نہیں ہوتی اب اس کا ابھی تک کوئی idea نہیں ہے مجھے چونکہ یہ دو تین سال سے یا چار سال سے یہ فیل وقت یہ under discussion ہی آ رہا ہے اور جب تک یہ under discussion رہے گا تب تک آپ کو competency test دینا ہوگا اس کے بعد میں اب نہیں پتا کب تک یہ under discussion رہے گا یا اس کے بعد approved ہوگا یا approved نہیں ہوگا not accredited ہوگیا تو computer sciences کی ڈگری virtual university سے ختم ہو جائیں گی تو جن کی ڈگریز پریویسلی جو پڑ چکے ہیں already جو ڈگریز لے چکے ہیں ان کے لئے بھی tension کی ضرورت نہیں ہے وہ اس کے بعد بھی اپنا competency test دے کے ncac سے اپنا ڈگری کو accredited rate کروا سکیں گے i hope so میرا 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 تجربہ یہ کہتا ہے کہ کروا سکیں گے بات اس کی ابھی تک کوئی official policy نہیں آئی تو امید کرتا ہوں کہ یہ بری details میں نے ویڈیو بنائی ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی پھر بھی نہیں سمجھ آئی تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں باقی mass communication ہوگے mpa والے ہوگے ان کو tension لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ same like پاکستان engineering council بھی ہے نا جو engineering کی degrees کو accredited کرتا ہے اسی طرح یہ ncac ہے simple سی بات ہے اس میں کوئی tensionلی بات تو ہے نہیں ہے تو بری details سے میں نے بتایا ہے تو i hope so آپ سمجھ کے ہوگی اللہ حافظ